دوستو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا صحت کے لئے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے یہ بات تو آج سائنس بھی مان چکی ہے اس لئے ہمیشہ سے مسلمان رمضان کے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے ساتھ ہی روزے بھی رکھتے ہیں لیکن اس مہینے میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے اور خاص طور سے گرمیوں کے روزوں میں کہ اکثر لوگوں کو پورے دن سستی چھائی بھی ہوتی ہے بس یہی دل کرتا ہے کہ پورا دن بستر پر لیٹے رہیں تو دوستو رمضان کے دنوں میں اگر آپ کو بھی پورے دن سستی محسوس ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور آگے بتائے جانے والی باتوں کو فالو کرنا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان باتوں کو فالو کرنے سے آپ کی سستی 100% چھومنطر ہو جائے گی تو دوستو سستی آنے کی سب سے اہم وجہ ہے لائف اسٹائل میں بدلاؤ رمضان میں اکثر کھانے پینے اور سونے اٹھنے کا ٹائم بلکل بدل جاتا ہے اور یہی بدلاؤ ہمارے اندر سستی پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہے اگر ہم اپنے کھانے پینے اور سونے کے وقت کو تھوڑا مینج کر لیں تو بہت حد تک ہم پورے دن ایکٹیو رہیں گے تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں صبح سہری سے تو دوستو سہری میں ہمیشہ زیادہ تیلے مسالے دار اور بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیس کریں کیونکہ ایسے کھانے سے دن میں پیاس زیادہ لگتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے پورے دن سستی محسوس ہونے لگتی ہے اس لئے پورے دن خود کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ہمیشہ دودھ دہی خجور اور فلوں وغیرہ سے ہی سہری کریں اس کے علاوہ سہری کرنے کے بعد ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک کے لیے سو جائے کریں ایسا کرنے سے جب آپ سو کر اٹھیں گے تو آپ خود کو بلکل فرش محسوس کریں گے لیکن یاد رہے صبح صرف آپ کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک ہی سونا ہے اس سے زیادہ نہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو دوپہر میں زہر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک گھنٹہ سو جائیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات اور دن ملا کر آپ کی نیند سات سے آٹھ گھنٹے تک ہونی چاہیے لیکن اگر آپ رات میں جلدی سو جاتے ہیں تب آپ کو نہ ہی سہری کے بعد سونی کی ضرورت ہے اور نہ ہی دوپہر کے وقت کیونکہ رمضان میں اکثر لوگ دیر رات میں سوتے ہیں اور وہیں دوسری طرف سہری میں جلدی اٹھنا بھی پڑتا ہے ایسے میں ضروری نیند نہ ملنے کی وجہ سے پورے دن سستی محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ سہری کی طرح افتار کے وقت بھی اپنے کھانے پینے پر خاص نظر رکھیں اگر آپ افتار میں بہت زیادہ کھا پی لیں گے تو کچھ دیر بعد آپ کو بہت زیادہ سستی محسوس ہونے لگے گی اور پھر ایسے میں آپ کو اگلی نماز پڑھنے میں بھی دکت پیش آ سکتی ہے اس لئے افتار کے وقت ہمیشہ لیمٹ میں کھائے پیئیں اس لئے افتار میں ہمیشہ سب سے پہلے تین سے پانچ کھجور کھائیں اور پھر اس کے بعد کچھ پھل اور پھر آخر میں ایک گلاس پانی پی کر اٹھ جائیں یاد رہے افتار میں ہمیشہ تلی ہیوی اور مسالے دار چیزیں کھانے سے پرہیس کریں لیکن اگر آپ تلی ہیوی مسالے دار چیزیں کھانا ہی چاہتے ہیں تو بہت تھوڑا ہی کھائیں اس کے بعد بھوک لگنے پر رات کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا کھانا کھائیں اسی طرح کھانے پینے کے علاوہ اگر آپ روزانہ ہلکی فلکی ایکسرسائز کو بھی اپنی روٹین میں شامل کر لیں تو یہ آپ کے لئے اور بھی اچھا ہوگا اکثر رمضان میں پورا دن روزہ رکھنے کی وجہ سے ایکسرسائز کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے ایکسرسائز یا تو آپ رات کی نماز کے بعد کر لیں یعنی کہ رات کا کھانا کھانے سے پہلے یا پھر صبح سہری کرنے سے پہلے کر لیں تاکہ ایکسرسائز کرنے کے بعد بھوک پیاس لگنے پر آپ کچھ کھا پی سکیں تو دوستو رمضان کے دنوں میں اگر آپ ان سب باتوں کا خیال رکھو گے تو آپ پورا دن فرش فل کرو گے اور بالکل ایکٹیو رہو گے اور سستی آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرے گی تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے تھینکیو فور ووچنگ